پردیش کے الگ الگ علاقوں میں کھانے پینے کی چیزوں میں گندگی ملائے جانے کی خبروں کے بیچ ایسی ہی ایک اور ایسا ہی ایک اور معاملہ اتر پردیش کے بارہ بنکی سے بھی سامنے آیا وہاں ایک دھابے کے کرمچاری پر آروب لگا کہ وہ روٹیوں کو سیکھنے سے پہلے ان پر تھوک لگا رہا تھا اور ایسا اس نے ایک بار نہیں بلکہ روٹیوں کو تندور میں ڈالنے سے پہلے ہر بار کیا دھابے کا وہ کرمچاری روٹی کو گول کرنے کے بعد آگے کی طرف جھکتا دکھائی دیا ایسا لگا مانو اس نے اس پر تھوک دیا ہو حالکہ اس کرمچاری نے ایسا کسی سے چھپ چھپا کر نہیں کیا بلکہ دھابے میں کچھ لوگوں کے پہنچنے کے بعد بھی وہ روٹیوں کو سیکھنے سے پہلے اسی طرح آگے کی اور جھکتا نظر آیا معاملہ بارہ بنکی کے رامنگر تھانا کشتر کا ہے جس دھابے کے کرمچاری پر روٹیوں پر تھوکنے کے آروپ لگے اس دھابے کا نام حافظ جی دھابا بتایا گیا لیکن بیتے کچھ دنوں میں یوپی کے بارہ بنکی ہی نہیں بلکہ اس کے کئی زلوں سے روٹیوں پر تھوک لگانے کے معاملے سامنے آ چکے ہیں ان میں سہارنپور، میرٹ، باغپت، غازیباد اور گریٹر نویڈا بھی شامل رہے کھانے پینے کی چیزوں میں گندگی ملانے کے بڑھتے معاملوں کے بیچ یوپی کی یوگی عدتنات سرکار اعلان کر چکی ہے کہ وہ جلد ہی اس کے خلاف سخت قانون لائے گی جلد ہی اس کے خلاف سخت قانون لائے گی